رائیدانی بھوپال کے مکھے ریلوے اسٹیشن پر بیس کروڑ کی لاغت سے بنی نو نرمیت ورڈ کلاس بیلڈنگ کی سوگات آج سے بھوپال واسیوں کو ملنا شروع ہو گئی ہے سانسا سادھوی پرگیا سیہ تھاکور اور چکسہ سکشہ منتری ویسوا سارنگ نے نو نرمیت بیلڈنگ کا فیٹا کٹ کر شبھارم کیا بھوپال رائیلوے اسٹیشن پر بنی نئی بیلڈنگ اتیا دھونی سویدہ جنک ہے گیٹ سے پرویش کرتے ہی مہاکال لوگ ساچی اسٹوپ، ٹائگر اسٹیٹ، راجہ بھوج اور تاجل مزید کی خوبصورت پینٹنگ بنائی گئی ہے جو یاتریوں کو پرویش کرتے ہی ایک الگ انوبوہ دے رہی ہے بیلڈنگ میں نیشلک ویٹنگ ایریا، پیٹ ویٹنگ لاؤنز، کیٹس جون کے ساتھ فرسٹ فلور کو فوڈ آور بریز سے جوڑا گیا ہے وہیں نیچے کی طرف چھے کاؤنٹر بنائے گئے ہیں جس میں ایک کاؤنٹر دیویانگ اور محلاؤں کے لیے آرکشت ہے وہیں بیبی فیڈنگ روم کی بھی ویبستہ کی گئی ہے بھوپال سے تاہیر خان کی ریپورٹ یہ بہت خوشی کی بات ہے بھوپال کے لیے کہ آج ساتھ میں ہی کوئی نیا خابن آج ہمارے مانی سنسد مہدیا اور یہاں کے ولایہ کے امام بھوپال کی چکسیہ چکشا منتری گیس راہد منتری بشواش کے لیہ سارنگی نے اس کو لقارفت کیا اور بہت اچھی سفیدہ بھوپال وانسیوں کے لیے ہے تقریباً بیس کروڑوں سے لاغت سے بنی ہوئی اس میں بہت اچھا ویٹنگ لانچ بورڈنگ ایریا ٹکٹنگ ایریا ساہتہ تکش کیڈز لانچ کیڈز زون بیبی کیئر روم بلکل ادھونک طریقے کا اور پرسام فلور پہ ہماری جو آئیر سیٹی سی یہ کمیشل آن ہیں جو کی کھان پان رینلوے کا دیکھتی ہے ان کے دورہ نویدہ کی جا چکی ہے فورڈ زون فورڈ کورٹ کھولنے کے لیے اور ساتھی ویٹی تل پہ ایک نئی کانسیپٹ لاری ہے ایر سیٹی سی جو کی پارڈ ہوتل کے روپ سے آئے گا جس میں بڑی سستی داموں میں رکھنے کی سبیدہ مہینک رہے جائیں یہ پورا ٹرمینل دیبیانگ فیسلی کے ساتھ سجد ہے جو ٹکٹ کاؤنٹر ہے اس میں بھی دیبیانگ فینلی کاؤنٹر ہے جو ٹویلیٹ بنے ہیں ائرپورٹ کی ترجمے اس میں دیبیانگو کے لیے بشش ٹویلیٹ ہیں جو بھی چڑھنے کے انٹر فیس ہیں اس میں سب جگہ سلوپ اور سلائڈنگ ایڈیا دیا ہوا ہے اور لفٹ اسکیلیٹر سبھی سجد سجد ہیں یہ بیس کروڑ روپے کی لاغت تقریبا ہے پارڈ ہوتل کی بات ہو رہے چھوٹے چھوٹے پارڈ ہوتے ہیں نشات پورا سٹیشن بھی نوری کرنے کے آخری سفیز میں ہیں اور شیگری تقریباً اس مہینے کے آخری میں اس کو چلو کرنے کی ستیق ہے بھائی اور راج جی کی سرکار چھوٹا بھائی دونوں مل کر جنتہ کا کلیان اور پردیش کا وکاس کر رہے ہیں مجھے بہت پرسندتہ ہے کہ آج نئے کلیور میں یہ پلیٹ فارم نمبر ایک کے سائیڈ کا ریلوے سٹیشن شروع ہوا ہے اور آج میں نے یہ بھی گوشتہ کی ہے کہ اس طرف ہم ہمارے کلی بھائیوں کے لیے ایک فائیو سٹار فیسلیٹی کا ویٹنگ لانچ بنائیں گے میں اپنی ودایق نیزی سے اس کو بنانے والا ہوں جس میں کی کلیوں کو جو ویٹنگ کرتے سمیں کوئی دکت نہ ہو اور وہیں سے رہاگیر یا یاتری کلیوں کو بلا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آج میں نے یہ بھی کہا ہے کہ پلیٹ فارم نمبر ایک یا اسٹیشن کے جو بھی ہمارے آٹو سنچالک ہیں ان کے لیے بھی ہم ویوستہ بنائیں گے اور ہماری سنسطہ کی اور سے ہم سبھی آٹو چالک کو ٹریننگ دیں گے کیونکہ میرا ماننا ہے کہ کسی بھی شہر کا فیسیا وہ اسٹیشن ہی ہوتا ہے اور وہاں پر آٹو چالک ٹیکسی چالک کا جو ویوہار ہے وہ پورے شہر کا ویوہار مانا جاتا ہے تو وہ پروپر ان کو ہم ٹریننگ دے کے ان کی سکھ سویدھاؤں کا بھی دھیان رکھیں گے اور وہ یادریوں اس کے ساتھ اچھا ویوہار کریں اس کی بھی ہم ویوستہ کریں گے آگی بات ہے نرین موڈی جی کی سرکار نے بھوپال کو ایک اور اپہاد دیا ہے بھوپال کا اسٹیشن کا ایک نمبر پلیٹ فارمز کی طرف کا ایریا نئے کلیور میں آج سے شروع ہوا ہے ہم نے آج ہماری یہ ششوی سانسد بہن پرگیا تھاکور جی کے ساتھ اس کا لوکارپن کیا اب ہندوستان کے ریل کے اسٹیشن بھی ائرپورٹ جیسے بن رہے ہیں یہ ہماری سرکار نرین موڈی جی کی کٹی بدتا کا پرمان ہے ہر چھیتر میں وکاس جنتہ کی سویدھاؤں کا پورا دھیان اور ہر ورگ کا کلیار یہ نرین موڈی جی کی سرکار کا سپنا ہے مدھ پیدیش میں شیورا سنگھ چوہان جی کے نیترت میں ہماری سرکار ڈبل انجن کی سرکار کی جو پریبہاشہ ہے اس کو پرتبادیت کر رہی ہے ہیلو فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ایس جنل ٹونٹی فور نیوز ہمارے سارے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں لگیں ڈیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی نہ پھولیں مدیم projet ڈیل آئے ایس طرح دیکھن benefits دو مستعادے تو موسیقی